اسلام علیکم اور خیبر پختونخواہ بورڈ آپ ٹیکنیکل ایڈوکیشن پشاور ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو خاص طور پر ڈی ایٹی سٹوڈنٹ کے لیے ہے ٹھیک ہے جنہوں نے ابھی ابھی ڈی ایٹی میں اڈمیشن کیا ہے اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ڈی ایٹی کی پیپر کتنی ہے اس کے مار کتنی ہے پیپر کا کتنا مارس ہے پریکٹیکل کا کتنا مارس ہے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا گائیڈ کر لیتا ہوں اور یہ پرس پیپر ہے ڈی ایٹی پرس سیمیسٹر کا اور پرس سیمیسٹر میں یہ بک کا نام جو ہے آئی سی ٹی ہے انپارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ٹھیک ہے جی جب آپ نے ڈی ایٹی میں ایڈمیشن کیا ایڈمیشن کے ساتھ پرس سیمیسٹر میں جو ہے یہ پرس پیپر ہے تو میں آپ کو بتا رہیتا ہوں کہ یہ ڈی ایٹی کا بورڈ جو ہے ایکچویل اس کا دو بورڈ سے ایک بی ٹی ای ہے اور ایک ٹی ٹی بی ہے تو یہ بورڈ جو ہے بورڈ آپ ٹیکنیکل ایڈوکیشن پشاور ہے اور یہ ڈی ایٹی ہے پارٹ ون ہے ٹیک ہے جی اور یہ بلکل ٹو تاؤزن ٹونٹی ون نیو پیپر ہے ابھی جو گزر گیا ہے مارچ میں میری خیال میں تو یہ اس کا پیپر ہے جس کے بعد پیپر جو ہے یہ آئی سی ٹی کا ہے اور آئی سی ٹی کی علاوہ یہاں پہ ٹائم الاؤڈ پہ آپ دیکھئے کہ یہ تین گھنٹے کا ایک پیپر ہے ٹیک ہے جی تین گھنٹے کا یہ دو بجے پہ سٹارڈ ہوتا ہے اور ان ہوتا ہے جی اور پانچ بجے پہ اس کے علاوہ میکسیم مارس کا ہنڈرڈ ہے ٹیک ہے یہ اس کا میکسیم مارس ہے اور اس کے علاوہ نوٹ یہاں پہ آپ سامنے دیکھئے کہ نوٹ اینی پائپ کوسٹن اب دا پالوینگ تو اس کے اندر جو ہے آٹھ کوسٹن ہے اور آٹھ کوسٹن میں آپ نے جی صرف پانچ کوسٹن کو سوال کرنا ہے ٹیک ہے تو سب سے پہلے کوسٹن پسٹ کے طرف چلتے ہیں دیپرینشیٹ بٹوین ڈیٹا ان پارمیشن اینڈ رائٹ ویریس ٹائپ اپ ڈیٹا تو سب سے پہلے آپ نے دیپرینشیٹ بٹوین ڈیٹا ان ان پارمیشن ٹیک ہے تو یہ بلکل سیمپل سے کوسٹن ہے اس میں اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے ڈیٹا اور ان پارمیشن کی درمیان میں دیپرینشیٹ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے یہاں پہ لکھا کہ ڈیٹا اور اس کے بعد دیپرینشن سٹارٹ کیا اور یہاں پہ لکھا ان پارمیشن اور پھر اس کا دیپرینشن سٹارٹ کیا میں جو ہے سب سے زیادہ information اور یہ data کا نام جو ہے بہت زیادہ آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے data کو differentiate کرنا ہے کہ collection آپ پیکس ان پیگر اور information جو ہے جب کوئی data ہم computer کو enter کر کے وہ process ہوتا ہے اور وہ ہمیں screen پر شروع ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جی output بھی ہے اور output کے ساتھ information ہے تو یہ ایک پر ہے دوسرا پر اس میں یہ ہے کہ data پہ ہم decision نہیں لے سکتے البتہ information پہ ہم decision لے سکتے ہیں تو یہاں پہ differentiate آپ نے بالکل اس طرح column میں کرنا ہے اس طرح آپ نے column میں کرنا ہے یہاں پہ آپ نے data اور پھر اس کے بعد information یہاں پہ لکھنا ہے آپ اوپر لکھیں information اور اس کے بعد یہاں پہ data تو نیچی آپ نے data کو اس کے بعد information پھر data پھر information ٹھیک ہے جی تو اس کا صحیح طریقہ جو ہے اس طرح ہے اس کے دوٹا اور یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے various type of data ٹھیک ہے جی تو various type کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ data کی کتنے types ہے ٹھیک ہے تو numeric data ہے character data ہے alpha numeric ہے alpha basic data ہے audio ہے ویڈیو ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو کی علاوہ text data ہے graphic data ہے تو یہ آپ نے one by one explain کرنا ہے یہ پہلی question ہے اس کے بعد چلتے ہیں دوسری question کے طرف what do you know about ram and rom ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہے یہ memory کا type ہے ایک ram ہے اور ایک rom ہے یہ بالکل زیادہ استعمال ہوتا ہے آج کل اور ram جو ہے یہ random access memory ہے اور rom جو ہے یہ read only memory ہے تو اس کو آج جو ہے آپ نے یہ explain کرنا ہے اور rom جو ہے یہ data کو non-volatile ہے اور یہ data کو store کرتے ہیں عام طور پر اس کا tire جو ہے آم بائیوز ہے اس کے بعد یہ question نمبر تین ہے convert the following یہ conversion ہے یہ یہاں پہ pour air zero one sixteen یہ hexadecimal to binary ہے یہ پہلی پارٹ ہے آپ نے hexadecimal to binary convert کرنا ہے اور دوسری طرف یہ آپ دیکھئے کہ two four zero five two binary میری خیال میں یہ decimal ہے اور decimal میں سے best ten ہے اس کا best ten ہے اور یہ آپ نے جی convert کرنا ہے binary کے بعد یہ چھتا question ہے explain bcd binary conversion decimal and askie یہ جو ہے یہ conversion ہے یہ بھی آپ نے define کرنا ہے اس کے بعد question number five کے طرف چلتے ہیں کہ discuss use and miss use up internet یہ تو عام طور پر question ہوتا ہے کہ internet کا ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں اس کے advantage کیا ہے disadvantage کیا ہے uses کیا ہے miss use کیا ہے تو یہ بھی آپ نے explain کرنا ہے یہ at question ہے جو بھی آپ کو صحیح اور easy لگے آپ نے oh question کو یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد question number six کی طرف چلتے ہیں define network discuss various types of network تو یہ بھی آپ نے define کرنا ہے topology ہے اس کے اندر نیٹور ہے peer to peer ہے client server ہے اور topology پہ مختلف ہے اس کے اندر تو آپ نے توڑا سا نیٹور کو define کرنا ہے کہ جب ہم group up computer ٹھیک ہے ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کرتا ہے تو ایک cable تو ایک mode اور جو ہے communication پر پارم کرتے ہیں resource کو use کرتے ہیں information کو share کرتے ہیں تو یہ نیٹورک ہے اور اس کے بعد اس کے مختلف topologies ہے star bus measuring یہ اس کی topology ہے پھر آہ چلتے ہیں question number seven discuss various feature of world processing and spare sheet software ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے بھی define کرنا ہے feature of world processing and spare sheet software اس کے بعد یہ question number eight ہے اور question number eight میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ discuss the following ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ نے یہ جو دیا ہے آپ کو one two three one two three four یہ پور آپ نے جو ہے discuss کرنا ہے آپ نے اس پر نوٹ لکھنا ہے تو سب سے پہلے NIC ہے network interface card اس پر آپ نے detail سے بات کرنا ہے کہ network interface card کیا ہے کس لئے use ہوتا ہے advantage کیا ہے disadvantage کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد modem کے بارے میں آپ نے repائن کرنا ہے کہ پہلے پہلے جب computer develop ہوئی تو اس کے دوران جو ہے modem استعمال ہوتی تھی best apology میں اور تو اس طرح آپ نے modem کو بھی define کرنا ہے کہ کس طرح ہم اس کو use کرتے ہیں اس کا uses کیا ہے limitation advantage disadvantage ٹھیک ہے disadvantage بھی آپ اس کے ساتھ لکھئے تاکہ آپ کو اچھی سے مارس مل جائے اور third number پہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ switch ہے switch بھی آپ نے define کرنا ہے کہ switch کیا چیز ہے کس لئے استعمال ہوتا ہے استعمال اور اس کے بعد اس کی advantage تو یہاں پہ یہ تین نمبر کو دیکھیں کہ آج کل جو زیادہ تر نیٹورک سے اس کے اندر switch استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی پیر جو ہے advantage ہے پہلے جو ہے network interface card modem استعمال ہوتا تھا hub اور hub کے علاوہ ابھی جو ہے new new technology یہ switch ہے switch جو ہے یہ بہت intelligence device ہے اور اس کا main advantage یہ بھی ہے کہ یہ نیٹورک میں collision domain کو ختم کر دیتا ہے یہ جو ہے آپ کی نیٹورک ویڈیوز کر دیتا ہے اور یہ اس آئی مارڈل میں اس آئی مارڈل میں یہ لیئر ٹو کا ڈیوائز ہے لیئر ٹو یہ جو ہے ڈیٹا لینک لیئر پہ کام کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے آہ switch کے بارے میں کہ یہ جو ہے آہ میک ایڈریسز use کر کے ڈیٹا کو enter the network send کر دیتا ہے تو یہ آہ آئی سٹی کا پیپر ہے میں نے آپ کو دکھا دیا آپ کو جو ہے یہاں پہ میں نے آپ کو clear کیا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ نیچے کمنٹس کر کے میں آپ کو یہ پیپر بھی send کر دوں گا اگر آپ کو ضرورت ہے اور اس کے علاوہ ڈیٹی پہ میں نے اور بھی ویڈیو بنائے ہے اگر آپ کو آہ ریسرچ میں کوئی مسئلہ ہے ساری ریسرچ میں نہیں ہے اگر آپ کو پراجیک میں کوئی مسئلہ ہے تیسز میں کوئی مسئلہ ہے تو اس میں میں نے already ویڈیو بنا چکا ہو practically ویڈیو میں نے upload کیا ہے تو آپ بھی اس لئے میں نے چینل پہ جاکا ویڈیو آسانی کے ساتھ watch کر سکتے ہیں